اوزم اللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین العانت اللہ علی عادائہم مجمعین ومنکر وزائلہم وعاصب حقوقہم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه العمید و قوله الحق فواجدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا کتبا علیکم استعام کما کتبا لالذین من قبلكم لعلیکم تتقون یقیناً ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ جو رخصت ہونے والا ہے اور اور آخری دن ہے اس کے اس سال کا رمضان واقعاً عبادت گزار بندوں کے لئے بہت سخت تھا اور بڑی مشکل تھے ان کے روزے جو ہے کٹے اور رکھے گئے چونکہ مسجدیں ویران تھیں اور سونی تھی پورے مہینے میں چار جمعہ اور ایک جمعہ بھی نہیں ہوا عامال شب قدر وہ بھی مسجدوں میں نہیں ہوئے گھر میں ہوئے مسجدوں کا ثواب الگ ہے عامال کرنے کا ثواب گھر میں اور مسجد میں شام مسجد میں خصوصاً پھر مسجد الحرام میں کوئی کر رہا ہے بیت المقدس مسجد اقصہ میں کوئی کر رہا ہے یا مسجد النبی میں کر رہا ہے یا مسجد کوفہ میں کوئی کر رہا ہے تو ان کے سب کے ثواب میں اور فضیلت میں الگ الگ فرق ہے لیکن یہ رمضان ایسا گزرا کی پوری دنیا میں تقریباً مسجد کوفہ وغیرہ تو کھلی رہی ہے اور لوگ گئے خوش قسمت تھے جنہوں نے مسجد کوفہ میں جا کر عامال کیے اور شہادت کی شبیں جو تھی وہاں گزاری ان کے لئے بہت واقعاً جو ہے وہ فضیلت والا مقام تھا اور وقت تھا کہ انہوں نے جو ہے وہاں اس فضیلت کو درک کیا لیکن اور دوسری جگہوں پر خصوصاً ہندوستان میں شیعوں کے لئے وڑا یہ مہینہ سخت گزرا ہے اس لئے کہ بہت ساری مناسبتیں ایسی تھیں جن کو واقعاً دل کرتا تھا اور انسان آسو بہا رہا تھا واقعاً یہ کونسی وبا آئی جس نے ہماری ساری مسجدوں میں تعلق لگوا دیئے اور گھروں میں ہم کو بند کر دیا سخت مرالہ یقیناً جو ہے اسی سے جو ہے الویدہ جمعہ آخری جمعہ اس کے لئے حدیث روایت الویدہ جمعہ کی فضیلت اس کا ثواب اور جونکور کا جمعہ کوئی چھوٹا جمعہ نہیں ہوتا ہے خصوصاً الویدہ جمعہ تقریباً آدھا کلومیٹر سے زیادہ جو ہے سڑکوں پہ جو ہے نماز ہوتی ہے جہاں میں مسجد سے لے کر اور کتوالی تک جو ہے سفے لگتی ہیں اور ادھر پل تک لگتی ہے پھر مسجد کے اندر مسجد کے اور باہر جو جگہ ہے اوپر لہتے ہیں کچھ لوگ تو پچاس ہزار لوگ تقریباً جمعہ ہوتے ہیں یہاں کے جمعہ میں الویدہ جمعہ میں الویدہ تو اس لئے یہ بڑا اہم جمعہ ہے لکھنو کے بعد اگر کوئی شیعوں کی آبادی ہے اندوستان میں تو وہ جونپور کی ہے شہر جونپور ایک مرکز رہا ہے مولائیوں کا اور خصوصاً اہلِ بیتِ علیہم السلام سے ان کی والیانہ محبت اور یہاں کی شیعت بھی بڑی قدیم ہے تقریباً سات سو سال قدیمی یہاں کی شیعت ہے یہاں کی تاریخ مفصل اس کا موضوع ہے لگ بحث ہے مختصر یہ کہ جمعہ الویدہ نہیں ہوا الویدہ جمعہ میں خصوصی پگرام ہمارے ہاں ہوتا تھا قدس کے عنوان تھے بیت المقدس کی آزادی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی مظلوم فلسطینیوں کی ہمدردی کے لئے اور ان سے محبت اور ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کچھ کا پگرام بڑا ہوتا تھا اسرائیل اور امریکہ کے پتلہ پھوکا جاتا تھا بیت المقدس کی آزادی کے لئے دعائیں فلسطینیوں کی جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت کے لئے دعا ہوتی تھی یہ تحریک جیسا کہ بھی پوری دنیا والوں پر ازار من الشمس ہیں کہ یہ قائد انقلاب امام راہل حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس تحریک کو چلایا اور ایک دن رمضان کا آخری جمعہ جو ہے اس کو مخصوص کیا دنیا کے مظلوموں کے نام صرف فلسطینیوں کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں کسی مذہبہ اور مسلک کا انسان ہوں اس کے لئے انہوں نے مخصوص کیا اور خصوصی طور سے اس میں بیت المقدس جسے مسجد اقصہ کہا جاتا ہے جو وہ مسلمانوں کے قبل اول ہے اور نبی کریم جس کی طرف سجدہ کرتے تھے ہجرت کے بعد نبی کریم جو ہجرت کر کے مدینے آئے تو تقریبا سترہ مہینے تک جو ہے بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے رہے اور پھر جو ہے اللہ کے نبی پر حکم آیا کی اب اپنے چہرے کو قبے کی طرف جو ہے رخ کرو اور موڑو اس کے بعد سے نبی کریم نے مسلمین اور مومنین میں سنایا کہ اب قبلہ کعبہ ہے تمہارا بیت المقدس مسجد اقصہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے سبحان اللہ جی اثرہ و عبدہیلہ علم من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ محراج کی آیت جو ہے ذکر اس میں ہے کہ یقیناً خدا بند عالم پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تو یہ وہی مسجد اقصہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے جس پر اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر کے اور اس بیت المقدس کو انہوں نے قبضہ کر لیا اور آج سے نہیں تقریباً ستر بہتر سال سے مظالم فلسطینیوں پر ہو رہے ہیں اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے یہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے برطانیہ کی چند یہودی آئے اور آکر آباد ہوئے اور دیرے 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 ایک پوری تاریخ ہے پوری ہسٹری ہے اس کی اور انہوں نے آکر جو ہے پورے بیت المقدس اور پلسطین پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو مارا اور کاتا اور ایسا نہیں تھوڑا نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو عورتوں کو ان کے جو ہے زمین جادات کو تباہ کیا ان کے تمام اور جو ادارے تھے ان کو تباہ کیا پورے فلسطین پر یقیناً جو ہے اسرائیل کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے چھوٹے سال چھوٹے سے لوگ تھوڑے سے لوگ آئے اور آکر ایک اسلامی ملک میں آکر انہوں نے قبضہ کر کے الگ ملک بنا دیا اور یہی ہمارے جو مسلمان ہیں اسلامی حکومتیں ہیں مملکتِ عربیہ جو ہیں یہ بھی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے زیادہ جو ہے قوت اور طاقت بخشی ہے پورا اسرائیل تمام اسلامی ممالک سے گھرا ہوا ہے جس طریقے سے انسان کے چہرے پر ایک مکھی ہوتی ہے ایسے ہی اسرائیل کا وجود ہے چاروں طرف سے اسلامی ممالک سے گھرا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے دنیا کا مسلمان کچھ نہیں کر پا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے اور بربریت کرتا ہے اسرائیل کی مکاریاں، ایاریاں، دہشتگردیاں، ازار من الشمس ہیں یقیناً فلسطینیوں پر جب ظلم ہونا شروع ہوا تو اس وقت بھی آواز اٹھتی ایران میں جو مناجے تھے اس وقت کہ آیت اللہ علمہ سید علی، ہائیری عزدی، آیت اللہ برو جردی، امام خمینی کا ابتدائی دور تھا آیت اللہ خمینی کا ان لوگوں نے انیس سو ارتالیس میں اس کو برطانیہ نے اور کچھ ممالک نے مل کر جو ہے اس کو ایک مستقل حکومت تسلیم کیا جبکہ بہت سارے ممالک نے مخالفت کی، خود ہندوستان نے مخالفت کی اس وقت ہندوستان کے بزرگ انقلابی شخص مہتمہ گاندی انہوں نے بھی مخالفت کی تھی کہا جس طریقے سے ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے اسی طریقے سے فلسطین، فلسطینیوں کا ہے یہ اسرائیلی کہاں سے آگئے، یہ یہودی کہاں سے آگئے تو اس وقت کے علماء نے مخالفت کی اور بہت سارے ممالک نے مخالفت کی لیکن یہ کہ کچھ اسلامی ممالک نے اس وقت بھی فلسطینیوں کے مظلوموں سے غداری کی اور آج بھی کر رہے ہیں یقیناً اور ایران جو ہے اس زمانے میں شاہ کا دور تھا، باقاعدہ شاہ بھی حمایت کر رہا تھا اسرائیل کی اس لیے کہ ایران میں تو اسرائیلی حکومت کا پورا پورا جو ہے وہ تھا تسلط تھا سارے ان کے عفیسران اور اچھے اچھے لوگ جو تھے جو بڑی بڑی کرسیوں پہ تھے تو پورا جو ہے یہودی لابی جو ہے وہ کام کر رہی تھی انقلاب ایران کے سلسلے میں جہاں بہت سارے اذباب و اعلل ہیں اس میں ایک علت فلسطین کی آزادی ہے جو آج خمینین انقلاب کے سلسلے سے آواز بلند کی ہے اس میں بہت ساری اعلل و اذباب ہیں علتیں ہیں اس کی ایک علت اہم علت اس میں پلسطین کی آزادی اور پلسطینی آوام پر ظلم و تشدد و بربریت اس کے خلاف آج خمینین کی آواز اور ایران کی جو پبلک اور آوام تھی اس نے بھی آواز بلند کی یقیناً جو ہے جب ایرانی انقلاب کامیاب ہوا تو ایک ہفتے کے بعد ایک ڈیلیگیشن آیا ایک وفد آیا بہت بڑا فلسطینیوں کا انہیں تھوڑی سی امید جگی کہ واقعاً ہمارا بھی کوئی جو ہے موئین اور مددگار جو ہے اب جو ہے ہمیں اپنی آواز اور ہمارے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں یقیناً اس میں کچھ کمی آئے گی اور اس نے جو ہے اس آواز کو اس انقلاب کو ایک رحمت اور برکت کے نام سے جو ہے جانا اور پہچانا اس لئے ایک وفد آیا اور آ کر آج خمینین کو اس نے جو ہے مبارک بات دیا انقلاب کی تو آج خمینین یہی کہا تھا کہ آج ایران میں انقلاب ہے اور کل فلسطین میں انقلاب ہوگا انشاءاللہ اور وہ وقت آ گیا ہے یقیناً ابھی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے الویدہ جمعے کو جو ہے آواز اٹھتی ہے قدس کے بازیابی کے لیے قدس کی واپسی کے لیے قدس کی آزادی کے لیے فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ واقعاً ایک عدل پسند انسان اور امن پسند انسان اور انسانیت دوست جو ہوتا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ آواز میں آواز لگاتا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے یوم قدس ملایا جاتا ہے بعض لوگ صرف عزد میں نہیں ملاتے ہیں کہ خمینی صاحب نے ایجاد کیا ہے یہ خمینی صاحب کی طرف سے اعلان ہوا ہے تو یقیناً وہ جو ہیں گمراہ لوگ ہیں اندھیرے میں ہیں تاریکی میں ہیں خمینی صاحب نے ہر مظلوم کے لیے کہا ہے تناہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی ظلم ہوگا شیعہ قوم شیعہ مسلک شیعہ مذہب شیعہ عوام شیعہ پبلک کی یہ جو ہے سوچ ہے یہ فکر ہے کہیں بھی کوئی مظلوم جو ہے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے یقیناً جو ہے اسی عنوان سے ہر سال جو ہے یوم قدس ملایا جاتا تھا اور اب کی جو ہے پوری دنیا میں بلکہ اور ہندوستان میں خصوصاً جو ہوتے تھے پرگرام وہ سارے پرگرام ملتوی ہو گئے ہیں اسی لئے لوگ جو ہے شوشل میڈیا کے ذریعے سے اور فیس بوک کے ذریعے وارشپ کے ذریعے اپنا احتجات درج کر آ رہے ہیں کہ ہم پلسطین مظلوموں کے ساتھ ہیں ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں ہم اسرائیل کی خاتمے کی دعا کرتے ہیں ہم بیت المقدس کی آزادی کی دعا کرتے ہیں تمام جو ہے ہندوستان میں بہت سارے جو ہے جمعہ جو ہوتے ہیں ان میں پرگرام ہوتے تھے تو یقینا ہر امام جمعہ اور ہر خطیب اور عالم اور پبلیک عوام سبھی لوگ دعا کر رہے ہیں کہ بیت المقدس خدا کرے آزاد ہو اسرائیل کا خاتمہ ہو نیست نابود ہو امریکہ اور اسرائیل یا جو ممالک اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی خداوند عالم نیست نابود کرے بہت سارے اسلامی ممالک جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی ختم ہونا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے جیسا کہ رہبر معظم حضرت عطاللہ سید علی خامنائی اور انقلابی اور شجاع اور بہادر عالم اور متقی پرہیزگار انسان جسے جو ہے حسن نصر اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے یقینا اس کی بھی آواز یہی ہے کہ جلد جلد ہم لوگ بیت المقدس کے اندر نماز پڑھیں گے اور ہماری نئی نسل اور ہمارے نوجوان اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے کہ بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے آزاد ہوا اور یقینا ہم شرخ روح ہوں گے اور آواز اور دعا ہماری یہی ہے خدا کا دروازہ انسان کھٹ کھٹائے گا تو یقینا ایک دن وہ دروازہ کھلے گا فتح اور کامیابی اور کامرانی یقینا ہماری قسمت میں لکھی ہے انقریب ہوگی یہ ایک اہم موضوع ہے قدس کا دوسرا موضوع ہے اسی جمعہ میں جمعہ سے مطالق ہمارے آپ فطرے وغیرہ کی اعلان ہوتا تھا عید کی نماز کے وقت کا اعلان ہوتا تھا اور دوسرے امور ہوتے تھے لیکن اب کی جو ہے تقریباً تمام چیزیں ختم ہیں جمعہ نہیں ہوا اس لئے جو ہے شوشل میڈیا اور فیس بوک اور وارڈ شاپ اور دوسرے ذرائع سے لوگ اپنی باتوں کو پہنچا رہے ہیں تاکہ پبلک تک پہنچ جائے یقیناً جو ہے زکاةِ فطرہ ہر جو ہے مومن پر جس کے پاس سال بھر کا خرچ ہے کھانے پینے کا بچوں کو کھلانے کا اس پر واجب ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا زکاةِ فطرہ ادا کرے واجب ہے ہر شخص پر واجب کب ہوگا غروبِ آفتاب کے بعد اور چاند ثابت ہونے کے بعد یہ زکاةِ فطرہ اور اس کا نکالنے کا وقت جو ہوتا ہے غروب سے لے کر دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے تک اگر عید کی نماز نہیں پڑی ہے تو کب تک رہے گا وقت نکالنے کا زوال تک جس وقت ازان ہو رہی ہے مطلعا بارہ دس، گیارہ دس، گیارہ، بارہ دس، بارہ پانچ پہ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے تک آپ پر فرض اور لازم ہے کہ جو ہے آپ جو ہے نکال دیں زکاةِ فطرہ اور اس کو بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد مستحق تک پہنچا دیں یقیناً جو ہے زکاةِ فطرہ جو ہے قبولیتِ روزہ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ حکم جو ہے واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ مستحب ہے اور نہ کریں کریں نہیں اس سب پہ لازم ہے ہر فرض کا مطلعاً دو فرض، چار فرض، آٹھ فرض گھر میں ہیں جو لوگوں کی روزی روٹی اور ننفخہ دے رہا ہے اس کے اوپر فرض ہے اور لازم ہے کہ زکاةِ فطرہ ادا کریں مطلعاً ایک نوکر آپ کے ہاں کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ کھا رہا ہے تو اس نوکر کا بھی زکاةِ فطرہ اسی پر واجب ہوگا جس کے گھر میں وہ کھا رہا ہے وہ اولاد کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے، اس سے نہیں مطلب کیونکہ آپ کے تحت ہے، آپ کے رزق میں اس کا بھی رزق ہے آپ اس کے رزق کو دے رہے ہیں تو لازمی اور ضروری ہے ایک فطرہ مکمل جو ہے اس سال کا نکل لہا ہے ہمارے ہاں شہر جونپور میں وہ جو ہے چون روپائے نکل لہا ہے تین کلو گندم ایک کلو گندم کا ریٹ اور قیمت جو ہے اس وقت اٹھارہ روپائے ہیں اس لئے تین کلو گندم کی قیمت نکلے گی جو لوگ بازار سے عمومی طریقے سے خرید رہے ہیں اور جو لوگ کنٹرول سے خرید رہے ہیں دو روپائے، تین روپائے کلو وہ اس حساب سے نکالیں گے ایک ہی گھر میں وہ تکتہ آئے کہ میرا فطرہ چوون روپائے ہو اور آپ کا فطرہ تین سو ہو مطلعہ آپ مہین چاول کھاتے ہیں آپ روٹی نہیں کھاتے ہیں سو روپائے کلو والا چاول کھاتے ہیں تو آپ اس حساب سے نکالیں گے یا جو ہے کوئی دوسری غزہ کھاتا ہے زیادہ تو اس حساب سے نکالے گا بس امومی ہمارے آنکھ گندم زیادہ کھایا جاتا ہے گندم، چاول، دودھ، کشمش یہ سب چیزیں نکلتی ہیں یا اس کی قیمت آپ نکالیں فطرہ جلد سے جلد جو ہے اس کو مستحقین تک پہنچانا جائیے فطرے کے مستحقین البتہ آئے زکاة جو ہے اس میں آٹھ مورد ہیں ان کو کہاں کہاں خرج کیا جائے گا تقریباً وہی مورد یہاں بھی ہیں غریب کو دیجئے اور جو آپ ادارے وغیرہ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں ان کو آپ دیجئے اور جو ہے جو مصرف اس کا ہے وہاں آپ اس کو لیکن جلد سے جلد اس کو پہنچا دیں مستحقین تک بعض لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب رمضان سے پہلے ہم فطرہ نکال دیں بہت سے لوگ پریشان ہیں ان کو ہم دے دیں تو کیا یہ صحیح ہے البتہ مراج کرام اور توضیل وسائل وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے یہ مسئلہ کا کہ بھئی ایسا آئے کہ جب تک واجب نہیں ہوتی ہے کوئی چیز کیسے آپ نکال دیں گے فطرہ جو واجب ہوتا ہے شان ثابت ہو جائے کہ آج جو ہے عید کا چان نمودار ہو گیا اس وقت سے لے کر اور اب hiç ضوال تک ضوال تک نہیں نکالنا ہے پھر آپ کو نکالنا تو ہی وہ آپ پر واجب ہے اس لئے کہ اگر پھر نہیں نکالنا نکالcoon تو بات بھی نکالیا کہ قربت کے نیت سے قربت اللہ خضادہ تک وها نہیں ہے وہاں آپ فطرہ nearly سے نہیں نکال ident کی تو آپ کہیے کہ میں فطرہ、 زکاة فطرہ نکالتا ہون لے اللہ اور یہ فطرہ جو نکالنا ہے ہم اس میں نیت کریے آپ options ہم زکاة فطرہ نکالتا ہوں اپنے طرف سے اپنے اہل و عیال کی طرف سے واجب قربطن اللہ یہ نہیں کہ خالی پیسہ گن کے اور لے آکے دے دیا کسی کو نہیں زکاة فطرہ نکالنا چاہیے تو باقاعدہ نیت کرے بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے اس لئے زکاة فطرہ میں ہر شخص کے لئے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ جو ہے نیت کرے سعداد کا فطرہ سعداد کو دیا جا سکتا ہے غیر سعداد کا فطرہ سعداد کو نہیں دیا جا سکتا ہے حضرت غیر سید جو ہے وہ دونوں کا فطرہ لے سکتا ہے سعداد بھی دے سکتے ہیں اس کو اور غیر سعداد بھی دے سکتے ہیں سعداد اکرام جو ہیں ان کے لئے درست نہیں ہے کہ غیر سید کا فطرہ ان کو دیا جائے یہ مختصر مسائل باقی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور توضیل مسئل وغیرہ میں فطرے کے مسئل ہے موجود تو کوئی جو ہے یہ جو ہے اہم مسئلہ ہوتا ہے عموماً اعلان کا اور الویدہ جمعے سے متعلق مختصر تھی دعا جو نبی کریم میں نے شیخ صدوق علی الرحمہ نے نقل کیا ہے جعبیر ابن عبداللہ عنصاری سے کہ جعبیر ابن عبداللہ عنصاری آئے اور نبی کی خدمت میں آ کر نبی نے ان کو دیکھا تو پوچھا اے جعبیر آج تمہیں علم ہے کہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جسے الویدہ جمعہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا اے جعبیر اگر اس دعا کو کوئی پڑھے تو خداوند عالم ایک سال کے گناہوں کو اس کے بخش دیتا ہے اور بڑا ثواب اور عجر ہے یہ مختصر سی دعا ہے جو آخری جمعہ کو الویدہ جمعہ کو پڑھی جاتی ہے میں اس لئے پڑھ دے رہا ہوں کہ تاکہ جو ہے جو لوگ شوشل میڈیا پر ہیں وہ خود دور آ کر اس کو پڑھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تجعلہو آخرالعہد من سیامنا ایہو وَإِن جَعَلْتَهُ فَجَعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحَرُومًا اللہم صل على محمد وآل محمد الویدہ جمعہ یقیناً افسوس ہے کہ اس سال ہم لوگ نہیں پڑھ سکے خداوند عالم ہم سب کو طول عمر دے اور صحت دے اور سلامتی دے کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے بقید حیات رہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں رحمتوں اور ورکتوں کے ساتھ اس مہینے میں پھر حاضر ہوں گے اور یقیناً جو ہم لوگوں نے عبادتیں کی ہیں تمام مومنین نے مومنات نے نوجوانوں نے بچوں نے گھروں میں عامال کیے ہیں خداوند عالم ان کی عبادت کو شرف قبولیت اتھا کرے اور یقیناً جو ہے شہر میں حالات بھی اب کی بہت اچھے نہیں تھے کرونا کی وجہ سے مالی پریشانی تھی خداوند عالم ان لوگوں نے جنہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے اور اعانت کی ہے ہر شخص نے تھوڑی تھوڑی مدد کی جس کے پاس ایک ہزار روپے تھا تو اس نے کم سے کم سو روپے اس میں غریب پر خرج کیا جس کے پاس ایک لاکھ تھا دس لاکھ تھا بیس لاکھ تھا ہر انسان نے اپنے طاقت کے اعتبار سے اپنے ہمسایہ اپنے اجزہ اپنے اقربہ اپنے محلے کے غربہ اور مساکین پر انہوں نے خرج کیا خدا بند عالم ان کے مال میں برکت دے ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے ان کے مال میں اضافہ کرے یقیناً جو ہے بہترین اجر اور سواب کا مقام ہے جن لوگوں نے غربہ اور مساکین کی مدد کی ہے ماہ رمضان میں خصوصاً روزداروں کے لئے جنہوں نے افطار وغیرہ دیا اور جنس دیا تیل دیا گندم دیا آٹھا دیا چاول دیا خدا بند عالم جو ہے ان کے رزق میں جو ہے بہترین جو ہے اضافہ کرے اور ان کو ہر مسئیبت اور والا سے جو ہے بچائے یقیناً جو ہے مشکل کی گھڑی ہے امتحان کی گھڑی ہے اس لئے سبھی مومنین سے درخواست ہیں اہل خیر سے تھوڑا تھوڑا غربہ اور مساکین کی طرف بھی دھان دیں اپنے عجزہ اقربہ رشتہ داروں کو بھی دیکھیں کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر جو ہے انسان پریشان ہے یقیناً اور ہم دعا کرتے ہیں خصوصاً اس چینل والوں کے لئے کہ جو واقعاً آتے ہیں اس جو ہے بیماری کی حالت میں جو بیماری اور بابا پھیلی ہوئی ہے اپنی جان کو جو خم میں ڈالتے ہیں اور جگہ جگہ جاتے ہیں ہاری کی سلسلے سے پروگرام کو نشر کرتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں دعائیں نوحے اور مجلسیں اکیس رمجان انیس رمجان مختلف جو ہے علماء خدواہ کی خطابت وغیرہ تو یہ بچارے بھی جو ہے خدابند عالم سے ان کے لئے خصوصی دعا ہے کہ خدابند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو ترقی عطا کرے کسی کے ساتھ ناری صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد